نمبر کو ابھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں یہ تین نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں 2, 3 اور 4 اگر میں اس میں بریکٹ نہیں لکھوں جیسے میں آن لو یہ میں ایسے لکھتا ہوں 2 multiplied by 3 multiplied by 4 پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میں ملٹیپلیکیشن کے وقت کوئی بھی دو نمبر کو اسوسییٹ کروں یعنی کہ مان لو میں نے 3 اور 4 کو ایسوسییٹ کیا آپس میں جوڑ مطلع آپس میں ایک رشتہ بنایا ہے بریکٹ ڈال کے تو ملٹیپلیکیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کسی بھی دو کو گروپ بنا سکتا ہوں میں اگر 2 اور 3 کا گروپ بناوں یعنی کہ ان دو کا اگر میں گروپ بناوں اور اس کو گروپ سے باہر رکھوں تب بھی آنسر سیم آئے گا ابھی کر کے دیکھتے ہیں 2 ملٹیپلائیڈ بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 4 سر سکرین مطلب پورے بلاگ دکھائی جائے آپ پھر اگزٹ کر کے پھر سے پھر سے جوائن کروں شیوہم آپ کو دیکھ رہا ہے سکرین اب دیکھ رہا ہے سکرین so ابھی دیکھو لیفٹ سائیڈ میں آنسر کیا آئے گا اگر میں بریکٹ کو پہلے ملٹیپلائی کرتا ہوں 3 کو 4 سے 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا سر سکرین 3 کو 4 سے 12 اور 12 کو اس 2 سے ملٹیپلائی کیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا یہ رائٹ سائیڈ کے برابر ہوگا اب رائٹ سائیڈ میں یہ میرا رائٹ سائیڈ ہے رائٹ میں 2 اور 3 کو پہلے ملٹیپلائی کیا تو وہ ہو گیا 6 اور پھر اس 4 کو ملٹیپلائی کیا اب دیکھو دونوں سائیڈ سے آنسر سیم آتا ہے یا نہیں آتا ہے 6 اور 4 2 2 ملٹیپلائیڈ بائی 12 تو 24 ہو گیا اور 6 ملٹیپلائیڈ بائی 4 وہ بھی 24 ہے 24 اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے association بنایا تھا پہلے ہم نے اس دو کا نمبر کو افس میں associate کیا اس کے بعد ہم نے ان پہلے دو کو کیا associate تو associate کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آنسر میں یہ کون سے operation کی بات کر رہے ہیں multiplication اسی لئے ہم اس property کو اس خاصیت کو ہم بولتے ہیں associative associative property associative سر جب سر جب تیل نمبر ہوتے تب ہم لوگ associative property کا use کرتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ضروری نہیں کرنا لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ associative property of multiplication ملٹیپلیکیشن کے وقت ہم associate کر سکتے ہیں answer میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک کیا سر یہ associative property سمجھ میں آگیا اب yes اور اسی طریقے سے ایک property کونسی سمجھ نہیں آئی تھی distributive yes distributive ہو گیا جب ہم کسی بھی نمبر سے مان لو میں 4 کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں کیونکہ ہم multiplication کی property پڑ رہے اگر میں 4 کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں دو نمبر سے جیسے اس bracket کے اندر میں ایک group بنایا اور group میں میں لکھا 5 اب میں multiply نہیں کر رہا ہوں 5 plus 3 لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہم دیان سے دیکھیں جب ہم پہلے bracket کو solve کریں 5 plus 3 ہو گیا 8 8 کو 4 سے multiply کیا تو 32 answer آگیا اگر اب دیان سے دیکھیں اگر اس 4 کو پہلے 5 سے multiply کریں تو یہ جو 4 ہے کیونکہ یہ 4 کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے اس پورے group سے کیونکہ multiplication sign کہاں ہے اس bracket کے باہر ہے ہون ایک کا مطلب ہے یہ بتا رہا ہے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس پورے group کے ساتھ جو bracket کے اندر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کو distribute کر سکتے بانٹ سکتے اس 4 کو پہلے 5 سے multiply کریں گے پھر 4 کو 3 سے multiply کریں گے اور بعد میں ہم add کریں گے سب 4 کو 5 سے کریں گے سب 20 جو بیچ کا sign plus ہے plus sign لکھیں گے 4 کو 3 سے کریں گے تو اب دیکھتے کی کی 4 کو 5 سے multiply کیا تو 20 plus 4 کو 3 سے کیا تو 12 12 plus 20 answer 1 کی آرہ 1 کی آرہ اس کا مطلب کہ ہم distribute کر سکتے اس میں answer میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو distribute کرنا ہے اس 4 کو 5 سے بھی کیا اور 3 سے بھی کیا اس property کو ہم بولتے distributive property distributive property distributive property یہ کس کی property ہے so multiplication so ہم بولیں گے distributive property of multiplication ٹھیک ہے yes اب چاروں property سمجھ میں آئی نا yes yes sir یہ ہم نے properties پڑی تھی properties of multiplication اور اگر ہم دیکھیں اس کی ہم نے exercises بھی کی تھی یاد exercises yes sir sir پچھلے نانس میں کی تھی ہم نے کہا پہ کی تھی جب ہم e school tube کی سائٹ پہ جاتے ہیں وہ math learning material میں math select کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم پہلا ہے number system تو یہاں پہ ہم number system میں exercises کو click کرتا ہوں اور وہاں پہ ہماری exercises ہیں اور یہاں پہ N3 10 N3 10 ولی exercise آپ لوگ کر سکتے ہو اور وہ کہاں پہ کرنا ہے level تھا distributive property level 3 تھا کون سا تھا so level 3 تھا all using properties of addition پھر یہ ہے کہاں نو نو سر ایک ہے وہ کہاں دکھ رہے آج تو دکھ ایک addition and multiplication کھ کھ یہ لیکن یہ ایڈیشن ملٹیپلکیشن کا دکھا رہا ہے کون کس سے برابر چلو ہم چوز یہ والا کریں یہ بھی آپ کو آئے گا لیول 4 پہ دیکھو یہ پہلا والا ہے نا لیول 4 چوز properties of multiplication یہ اب آپ لوگ کو آرام سے آئے گا دیکھو اس کو کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی ایڈ نہ آج اگر ایڈورٹیزمنٹ آئے گا تو رکھنا پڑے گا چلو یہ ہے associative ایڈورٹیزمنٹ 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 association بدل دیا لیکن اس کا آنسر تب بھی سیم رہا that means یہ کونسی پروپرٹی ہے associative property اب کونسی پروپرٹی ہے سر سر یہ سر ہے distributer کیا چیز distribute ہو رہا ہے سر distributer نہیں associative آہ یہ بھی associative یہ بھی associative ہے اس میں پہلے یہ دو second اور third number گروپ میں تھا اب first اور second کر دیا associate کر دیا لیکن answer same رہا بیچ میں equal ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی associative ہے یہ آپ لوگوں نے یہ exercise کرنی ہے خود اس سے آپ کو اور clear ہوئے گا کہ different properties of multiplication کون کونسی ہوتی ہے یہاں دیکھو options بھی دیئے zero associative identity mutative distributive ٹھیک ہے اس میں اتنے سارے questions ہیں یہ والا جو link ہے یہ link یہ link دیا اوپر 4.20 سر اوپر کا دیکھنی رہا اوپر کو نہیں دیکھ رہا چلو کوئی بات نہیں یہ link میں آپ کو whatsapp کرتا ہوں اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہ میں نے کوپی کیا ctrl c اور آپ کے maps یہ whatsapp group پہ یہ میں نے آپ کو link رہا سب پورا وائل دیکھ رہا ہے چلو تھوڑا time لگائے گا تو یہ آپ questions کر لی نا یہ آپ لوگ کے لئے exercise ہے » لگائے talked » ڈی ڈی ڈی